تو قادر و عادل ہے مگر تیرے اس جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ یکم مئی ہے یوم مزدور تو یوم مزدور کی مناسبت سے میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ آج مزدوروں کی ورک پلیس پہ جا کر ان کا انٹرویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کون کون سے مزدور کو چھٹی ہے اور کون کون سا مزدور آج فرصت کے اوقات بنا رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں یوم مزدور جی تو ناظرین اب ہم مزدوروں کی ورک پلیس پہ آئے ہیں اور ہم مختلف مزدوروں سے انٹرویو کر کے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج یوم مزدور کے موقع پر ان کی کیا فیلنگ جا اور وہ کیسے چھٹی منا رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے جی عمران عمران یکول تو آج یوم مزدور ہے جی سر یوم مزدور کے اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یوم مزدور صرف صرف نام کا ہی ہے یوم مزدور یوم مزدور ہم کب منا سکتے ہیں جب ہم مزدوروں کو کوئی حکومتی سطح پر ان کو فسائلیٹیٹ کریں کوئی ان کو سہولیات دیں مزدور تو سارے آج کاموں پر ہیں چھٹی صرف ہم نے کیا سرکاری دفتروں پر کہیں کوئی ہم نے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سپیشلی کوئی ایمنٹ آج اورگنائز نہیں کیا گیا کہ جا کے آج مزدوروں کو سپیشل بٹوں پر یا جن یہ جگہوں پر مصریوں کے ساتھ مزدور کام کر رہے ہیں کہ آج کا دن ان کو سپیشل جا کے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گفت لیے جاتے ہیں وہ ان کے گھر چکر لگا جاتا ہے ان کے بچوں کو کوئی دیا جاتا ہے ان کو اراشن لیا جاتا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مزدوروں کا عالمی دن جس ٹک نام کئی ہے یہ دن سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر ہیں کوئی مزدور نہیں کوئی معاملہ نہیں یہ بلکل درست فرمایا آپ نے تو آپ کیا سجیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کو امیریکر سے ہی گورنمنٹ کو سجیشن ہے کہ مزدوروں کو اگر اپسیلیٹر نہیں کر سکتے تو ان کے زخموں پر نمک نہ چھٹکے مزدوروں کا عالمی دن منا کے یوم مزدور جو میں مزدور منایا جاتے ہیں جن لوگوں کے لئے وہ تو ہی مزدوری کر رہے ہیں اور جو بڑے افسر شاہی ہیں وہ سارے سکون کر رہے ہیں تو کس چیز کا یوم مزدور ہے شکریہ صاحب ناظرین یہ ایک ہم کنسٹرکشن سائیڈ پر آئے ہیں یہاں پہ ہم آج مزدوروں کے کام کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس حد تک چھوٹی منا رہے ہیں تو ناظرین اگر ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں علقبر کنسٹرکشن کی کنسٹرکشن سائٹ پہ اور یہاں پہ ملک ادنان کونٹریکٹر صاحب ان سے آج ہم ملاقات کر کے ان کے ساتھ مزدوروں سے باتچیت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا آج ہی یکم مئی کا دن یوم مزدور کا دن کیسا گزر رہا ہے آپ بتائیں کہ آج یوم مزدور کیسا گزر رہا ہے آپ کا اور ان مزدوروں کا جی الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ یوم مزدور مزدوروں میں ہی رہنا ہے یہ جو یوم ہے نا جی یہ افسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کام نہیں کریں گے یہ ہمارے بھائیے ہمارے پاس پاک کرتے ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کھائیں گے کام یہ صرف یاشیاں کرنے کے لیے یہ ایک انہوں نے ایونٹ پنا لیا ہے صرف اپنی یاشی کے لیے تاکہ ایک اور چھوٹی مل جائے نہ تو یہ مزدوروں کو کچھ بینیفٹس دیتے ہیں بلکہ یہ جتنا برڈن ہوتا ہے یہ سارا مزدوروں پر ڈالا جاتا ہے مطلب بسل مزدوروں کو آج کل چھوٹی نہیں ہوتی نہیں نہیں ان کو تو جو چھوٹی ان کا تو جو اگر ایک ڈے یہ جو عید بغیرہ ہوتی یہ تو تب بھی چھوٹی نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ یہ جو مہنگائی ہے یا جو معاملات بن چکے ہوں گے یہ چھوٹی کچھ نہیں سکتے اس لئے آج بھی یہ چھوٹی کر رہے ہیں جنہوں نے انجوائے کرنا ہے وہ آج دو بھاتر ہوسپیٹل ہر چیز بند ہے وہ اپنے گھر میں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم دوپ میں کام کر رہے ہیں سیلیں بہت شکریہ ملک ساتھ اللہ تینکیو سر جی اسلام علیکم بابا جی والیکم اسلام آج جی تو مزرکو آج یوم مزدور کی چھوٹی ہے جی تو آپ کو چھوٹی کیوں نہیں ہے آپ نے کام کر رہے ہیں آج کیوں نہیں چھوٹی کیتی دوسرے ریسے نہیں کیتی گئی نہیں کر سکتے چھوٹی کھان جی چلو شکریہ جی میرے بھر بانجی آج یوم میں مجدور کی چھوٹی ہے تو آپ کیوں نہیں چھوٹی کرو آج کیوں میں چھوٹی کروں مریم نے آٹا بیٹھا میرے گا میں چھوٹی کر لوں بتا رہا بھائی میں کیوں چھوٹی کروں ماشاء اللہ یہ سیکل کا میرا ٹیر فٹو اور مریم ٹیر پو آج میں چھوٹی کر لیتا ہوں اٹھانہ سو کا ٹیر ہو گیا ہے چھوٹی کر کے ہم نے کہاں سے کانا بھائی او کچھ اٹھی پانی کا بندوست کرو تو چھوٹی کر رہی ہے بھائی ایسا رہاو بھائی امرود والے تم بھی آو مزدور کی سب دفاظر کو چھوٹی ہے لہی بھائی چھوٹی تو ہم کیسے چھوٹی کر سکتے ہیں مزدور کے لیے کیا کیا انہوں نے انیس سو اسی سے میں یہ سیکل پہ پھر رہا ہوں یہ میرے ٹیر دیکھو کھٹے ہوئے ٹیر ہے میرے سیکل کے کان سے دلواؤں میں چام کو آٹا میں کھلو لے کے جاتا ہوں آٹا ابھی ہمیں ایک سو چاری سپیہ مل دا ہے چلی میری فیملی چار دار میرا گیس کا بلہ ہے ہوئی بھر دے کمت میں چھوٹی کر لیتا ہوں بھائی میرا گیس کا بل بھر دے میں چھوٹی کر لیتا ہوں یہاں بھر دے اور میں کیسے بھائی چھوٹی کر سکتا ہوں یہ پیس ہے میری جیب میں سارے مال لے لے مال نہیں ملا مجھے میں کیا کروں ساٹ سال سے اوپر میری عمر میں سرکل چلا رہا ہوں کیا دیا مجھے حکومت نے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زین زین سب آج یومن مزدور کی چھوٹی ہے تو آپ نے چھوٹی کی نہیں کی آج نہیں جی ہمیں چھوٹی نہیں ہوتی ہم تو اید والے دن بھی آتے ہیں وہ کیس وجہ سے وہ کام نہیں کریں گا کیسے کاس لائیں گے چلیں بہت شکریہ جی تو کیا نام ہے آپ کا وکار مختار وکار مختار تو آج یومن مزدور ہے یومن مزدور کے موقع پر تمام دفاتر اور دوسرے اداروں کو چھوٹی ہے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بس ہمارے تو عام دنوں میں چھوٹی نہیں ہوتی تو اگر کام نہیں کریں گے تو پھر گریہ لگی جائیں گے جسے جی گھر کیا نام کیا آپ کا عبدالوالک جی عبدالوالک 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 حربالوالد پاکستان یومن مزدور بھی چھوٹی ہیں esto eso mapa , ہم آئے ہیں مزمبل سٹیلورکس پہ جی مزمبل صاحب آج یومز مزدور کے چٹی ہے جی بالکل تو آپ کیوں نہیں چٹی منار ہے آج چٹی منار کی کیا کریں گے چٹی منار کیا کریں گے چٹی منار کے ہاں فائدہ کیا ہوتا ہے گھار بیٹھ کے فارغ بیٹھنا ایدر چلو بیٹھیں گے کام کریں گے بچوں کے لئے کچھ نکسی لے کر جائیں گے خالی چٹی منار سے کیا ہوگا بچوں سے صحیح بات کیا ویسے بھی یہ جتنے بھی مزدور لوگ ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں نا چھٹی تو تھا بھائی کہ ہر بندہ گھر بیٹھے اسے کم کم چھٹی والے دن کو عجرہ تو ملے نا تب تو چھٹی کا مزہ ہے اگر چھٹی گھر بیٹھ کے اسے الٹا نقصان کرنا تو بہترے دکان کے آئے کام کرے ہم آئے ہیں جی احمد آتا ہوں میں کہنا کی شاپ تک یہ احمد صاحب آج جو ہمیں مزدور کی چھٹی ہے کام کیسا فیل رہے ہیں چھٹی کیوں نہیں منا رہا چھٹی منا رہا تو ہماری روزیں نہیں پوئی ہوتی مزدور آدمی ہے اگر ایک دن چھٹی کھر لے تو بھائی کھٹا نہیں پوڑا ہوتا شکریہ شکریہ مزدور فرکن کر رہے ہیں تو ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں آج چھٹی والے دن یوم مزدور کی آج چھٹی ہے تو جناب کیا نام آپ کا میرے نام حمد عمر ہے عمر صاحب آج آپ یوم مزدور کی چھٹی کیوں نہیں منا رہے سر ایسی مزدور کی چھٹی تا نہیں منا رہا جی نکنکے بچے آگئے جی انہی منگیای ہے سر ایسی کھاوانگے کھٹو جی نا کام کرے آنگے تے ایک دار بھی نہیں دینے پیسے جی اللہ حافظ